ہمارے ساتھی تھی میرے فادر ان لاؤ ابھی ٹو یئرز پیک جو ہے وہ ایکسپائر ہوئے ہیں میری مادر ان لاؤ ایٹ سال سے بیڈڈیڈ ہے پھولی بیڈڈیڈ ہے ان کا سب کچھ میں ہی کر رہی تھی اس کے بعد میں لاسٹ ایئر پچھلے تین سال سے میرے ہزبن جو ہے وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے تو مجھے ڈیووز دے دے کیونکہ مجھے باہر جا کے سیٹل ہونا ہے مجھے وہاں جا کے شادی کرنی ہے پاسپورٹ جو ہے وہ میریڈ کا اگر پاسپورٹ ہوئے گا تو میں وہاں پہ سیٹل نہیں ہو پاؤں گا ٹھیک ہے تو اسی لئے مجھے ڈیووزی کا چاہیے میں تجھے وہاں سے وہ کر دوں گا اس کی بعد میں پیسے بھیج دوں گا لیکن انہوں نے جو ہے پھر میں نے منع کر دیا کہ میں نہیں تو انہوں نے میرے کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں ایسے سیچویشن کر دوں گا کہ تو مجھے پریشان ہو کے خود ہی ڈیووز دے دے گی اور میں تجھے اتنا تنگ کر دوں گا اس طریقے سے پھر یہ چیزیں بڑھتی رہی ٹھیک ہے میں اپنے گھرستی کیونکہ کوئی کارن نہیں ہے یہ کہ بھئی آپ کو باہر جانا ہے دنیا بھار جاتی ہے بھار جانے کے لیے ٹھیک ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ آگے جو سب خوش آل رہے بٹ یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ ڈیووز دے دو ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد میں پھر لاسٹ ہیئر کیا ہوا کہ لاسٹ ہیئر میں جس مکان میں شادی ہو کے آئی تھی وہ میرے ساس سسور کے نام تھا وہ مکان وہ مکان موڈل ٹاؤن میں تھا اور میرے ہزبن نے جو ہے کیونکہ اس میں کوئی رینوویشن نہیں ہوئی تھی تو میرے ہزبن نے کہا کیونکہ اس کا فلور بھی ٹوٹ گیا تھا رینوویٹ بھی کرانا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں رہتے ہوئے رین رینوویٹ نہیں کروا سکتے کیونکہ میری ساس جو ہے وہ فولی بیڈیٹ تھی تو ہم نے جو ہے وہ ایک رینٹڈ اکومیڈیشن پہ شفٹ کیا چال سازی کر کے کیونکہ ان کی پلاننگ پلوٹنگ تھی تو انہوں نے اس کا رینٹ ایگریمنٹ بھی میرے نام سے ہی بنوا دیا ٹھیک ہے اور بعد میں جھوٹے سائن کر دیا اور اس کے اوپر اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے کیا کہا کہ میرے کو بیس دن کے لیے جو ہے وہ بینگلور میں جانا ہے کسی ٹریننگ کے لیے اس کے بعد جب اور ان کی جو میری مدر ان لاؤ ان کو میری ننن جو ہے وہ اپنے گھر دس دن کے لیے لے جائے گی اس کے بعد میری مدر ان لاؤ آ جائے گی میں نے انہیں کہاں بھی کہ آج تک تو دیدی کبھی لے کے نہیں گئی ہے آج کیسے لے جائیں گی تو وہ کہتا ہے ان کی مدر ان لاؤ بھی گئی ہوئی ہے تو وہ لے جائے گی تو ایسے کر کے وہ گھر سے جو ہے وہ rented accommodation میں چھوڑ گئے اس کے بعد دو دن کی بچوں کی چھوٹی تھی last year اسی دنوں کی بات ہے جو ہمارا christmas کا time ہوتا ہے اسی time کی بات تھی میں دو دن کے لیے ان کے کہنے کے حساب سے میں گھر پہ چلی گئی تو اس کے بعد میں جب گھر سے آتی ہوں تو next day morning جب میں بیٹی کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی تو اس دن جو ہے 27 ڈیسیمبر تھا میں بیٹی کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی تو میرے پاس landlord کا فون آتا ہے کہ دیدی آپ کہاں ہو کوئی آپ سے ملنے آیا ہے تو میں جیسے ہی آتی ہوں تو وہاں پہ پتا لگتا ہے کہ ڈیووز کا سمبن لے کے کوڈ سے بندے آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لو مام آپ کا ڈیووز کا سمبن اس time میری دنیا ہل گئی میں آپ کو explain نہیں کر سکتی کہ میرے اوپر وہ پہاڑ ٹوڑ گیا تھا کہ میں کیا کروں میرے فادر جو ہے وہ six years back heart attack میں چلے گئے تھے میرا بھائی 16 سال مجھ سے چھوٹا ہے میرے گھر میں کوئی نہیں تھا کہ جو میری وہ کرے میری بڑی sister ہے وہ پھر ڈیلی سے آئی کیونکہ میرا مائی کا ڈیلی کا ہے اور میرے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میری وہ حالت تھی اس کے بعد پھر جو ہے پولیس کی مدد سے مجھے پتا لگا میرے ہسمنٹ جو ہے وہ ڈیلی کو کے فلاٹ میں رہ رہے ہیں تو انہوں نے pressure create کیا کہ میرے ہسمنٹ وائف آپ ایسے نہیں نکال سکتے ہم اسی مکان میں رہیں گے کیونکہ بچے بھی ہیں ٹھیک ہے تو 14 جانوری کو میں اس مکان میں میں نے enter کیا اور میں وہی پہ رہ رہی تھی میرے ہسمنٹ نے میرے بچوں کے فیس برنی بند کر دی گھر میں راجن رانہ بند کر دیا سب کچھ انہوں نے بند کر دیا سب کچھ وہ کر دیا اور میرے خلاف چھے سے ساتھ جھوٹے کیس domestic violence کا کیس الگ الگ سٹے کے کیس میرے کو ڈال کے مجھے mentally اور ہر طریقے سے مجھے حراس کیا گیا اس کے بعد بہت مشکل سے جو ہے میں اپنے بچوں کو اپنے بھائی کی مدد سے تھوڑا سا سنبھال پائی تھی اتنے میں ہی اب دوبارہ انہوں نے کیا کیا کہ میں ساتھڈے اور سنڈے کو یہ جو ساتھڈے گیا ہے اسی ساتھڈے اور سنڈے کو میں اپنے مائکے گئی تھی اور جب میں مائکے سے آتی ہوں سنڈے کو شام کو تو اس ٹائم میرے ہسمنٹ نے گھر میں تعلہ لگا دیا اور ساری لائٹس آف تھی جب میں نے تعلہ کھولنے کے لئے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں سے چلے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں میں نے تعلہ کھول توڑنے کی کوشش کری تو وہ انہوں نے باؤنسر بٹھا رکھے تو اس باؤنسر نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ٹچ نہیں کر سکتے ہو نہیں تو میں پولیس کو بلا لوں گی تو اتنے میں انہوں نے میرے ہسمنٹ کو بلایا ہسمنٹ نے میرے ساتھ مار پٹائی کی ہاتھا پائی بھی کی میرے بچوں کو بھی تھپڑ مارا ہے یہ میرے بچے آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں پاپا نے آپ کو مارا تھا ہاں ممی کو بھی مارے تھے وہ آپ کی ہاں ہاں کچھ بولی بھی رہے تھے ہاں کچھ بولی رہے تھے آپ کو دیکھیں میں بتا دوں بچے بھی ڈرے ہوئے ہیں تو سویر آپ لوگتے ہیں یہاں پر بھی چوٹے لگے ہیں آپ کو ہاتھ پہ نشان ہے موہ پہ بھی نشان ہے میرے سرکے اوپر بھی بال پکڑ کی کیا کھیچا تھا میرے سرکے بہت بڑا بڑا گولا لگوا ہے ڈاکٹر نے میرے کو سٹی سکین ایمر آئی بولا ہوا ہے میں کل رات سے الٹیاں کر رہی ہوں میرے بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں اس کے بعد پھر جو ہے پھر انہوں نے پھر میں نے ایک سو بارہ جو ہے پھر میں نے ایک سو بارہ پہ کال کیا انہوں نے میرا فون کھیچ لیا تھا بہت مشکل سے میں نے چلایا ہیلپ ہیلپ کر کے تو کچھ پڑوسی آئے پھر میں نے ایک سو بارہ پہ کال کیا ایک سو بارہ سے جو پولیس آئی انہوں نے بھی ہمیں کوپریٹ میں کیا ایک تو سب سے پہلی بات ایک سو بارہ کی پولیس کے پاس جو تھی کوئی ویمن کانسٹیبل نہیں تھی پھر بھی وہ مجھے اس پی سی آر میں جبردستین بچوں کے ساتھ میں کہتے ہیں تھانے میں ہی بات کریں گے تھانے میں ہی بات کریں گے وہ تھانے میں ہی بات کرنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں تھانے میں لے کے آئے تو انہوں نے پھر یہاں پت سلوکی کی تصویر جی تھے یہاں پہ جو یہاں کے آئے ایسو تھے اس ٹائم پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچے تمہارے ہی ہیں کیا پروف ہے تمہارے پاس رات کو گیارہ بجے ایک لیڈی جو بے گھر ہو رکھی ہے اس سے کیا یہ طریقہ ہے بات کرنے کا میرے ہاتھ سے لیٹرلی خون بہ رہا تھا انہیں نے میرا میڈیکل بھی نہیں کر آیا اور مجھے حراس کیا اپنی کمپلینٹ لکھ اور جائے یہاں سے ایسے بولا انہوں نے اپنی کمپلینٹ لکھو جو اتنی آلیڈی پریشان ہے اس کے ساتھ یہ بات کرنے کا طریقہ نہ میرا کوئی میڈیکل ہوا میرا مائی کا دلی کا ہے تو گھر سے آنے میں بھی ٹائم لگے گا میری بھائی کہیں بہار گیا ہوا تھا اس کو آنے میں ٹائم لگا میری سسٹر بس پکڑ کے آئی ہمارے پاس کوئی سادن نہیں تھا ہم جیسے تیسے کر کے سیول ہوسپٹل میں پولیس نے کوئی مدد نہیں کی ہماری میڈیکل کی نہ انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہم میڈیکل کروانے کے لیے گئے میں نے میڈیکل کروایا اس کے بعد میں میں اپنے بچوں کو لے کے ڈی ایس پی سر کے باہر گئی رات کو بارہ بچے میں وہاں کھڑی ہوئی ہوں کہ میری کوئی سنوائی کر لے لیکن کوئی پرشاستن میں کوئی نہیں تھا ڈی ایس پی بھائی نہیں آیا ڈی ایس پی سر وہاں پہ گیٹ پہ جو گاڑ تھے وہ بہت اچھے تھے انہوں نے کہا کہ سر گھر پہ نہیں ہے سر باہر گئے ہوئے ہیں تو پوسیبل نہیں ہے تو آپ پوری رات کہاں رہے پوری رات پہاں پھر وہاں سے میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس میں تو پھر جو وہاں کے سیکیورٹی گاڑ تھے انہوں نے ایک رکشہ کرائی انہوں نے ہی سو روپے بھی دیئے مجھے ایلڈی کو تک کے لئے میں ایلڈی کو جو گھر ہے جا تالہ لگا ہوا تھا وہاں تھڑے پہ اپنے بچوں کو لے کے باہر ٹھڑڈ میں ڈٹور رہے تھے میرے بچے اُلٹیا کر رہے تھے اور ان کا فادر سامنے گاڑی میں میرے ایزمنٹ گورف جو ہے وہ سامنے گاڑی میں بیٹے ہوئے آرام سے میں دیکھ رہے ہیں نہ بچوں کو کوئی پانی نہ کچھ نہیں میں ہم سوبے تک یہی حال سوبے نو بجے جب میں یہاں تھانے میں آئی ہوں دوبارہ سنوائی کے لئے تو بھی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ جو کمپلیکیشن ہے یہ کب سے ہو رہی ہے آپ کی زیادہ زیادہ کمپلیکیشن ایک سال سے ایک سال سے میں اسی کمپلیکیشن کو کر رہی اور ہر جگہ مجھے ہی کہا جاتا ہے میں کرو ہلوں لیکن میں کہاں میں میرے کو یہ بتا دینا کہ ایک اکیلی عورت کتنا کرے گی اب یہاں پہ پولیس میں آپ سوبے سے آئے ہو کیا کچھ کاروائی چل رہی ہے سوبے سے لے کے بارہ ایک بجے تک تو یہاں پہ میڈم ہی نہیں تھی وہ کہہ رہے کہ ایسے چو سر کہتے ہیں کہ جو ایسے آئے گی تو وہ کاروائی کرے گی اس کے بعد میں وہ آئی ہیں ڈیڑھ دو بجے اس کے بعد میں انہوں نے باتچیت کری ہیں لیکن باتچیت میں بھی انہوں نے میرے ہزبن نے ایک وہ دکھا دیا کہ میں نے تو گھر سیل کر دیا اور ایک فیک سا ڈاکیمنٹ دکھا دیا اور وہ کہہ رہے اب اس نے سیل کر دیا وہ بھی سیپٹیمبر کا دکھایا ہے ایک کروڑ کا مکان اس نے تیس لاکھ میں بیچ دیا اس نے یہ دکھا دیا ہے اور اس پیپر کے اوپر یہ بھی ہے کہ وہ سٹیم پیپر سو روپے کا ہے وہ دلی میں ہیں پرانی پت کی پرپٹی دلی کے اس میں کیسے سیل ہو سکتے ہیں مجھے نہیں سمجھایا اگر پرپٹی سیل بھی ہوئی ہے چلو بیسے تو یہ فیک ہے ٹھیک ہے بتانا تو چاہیے تھا کیونکہ جب ہمارے کیسز چل رہے ہیں لسی کی رپورٹ کے حساب سے کوٹ سے حساب سے جب میں اس لڈی کو کے مکان میں رہ رہی ہوں اور وہ میرے ہزبینڈ کے نام ہے ہمارا ڈیوز کیس چل رہا ہے تو میرے بچوں کا اور میرا کوئی حق نہیں ہے کیا مطلب انسان گورو جیسے انسان جو ہے وہ ایسے ہی یوز کرتے رہیں گے لیڈیز کو اور ایسے ہی حراس کرتے رہیں گے پلیز میری سب پبلک سے ریکویسٹ ہے کی پلیز میری ہیلپ کرو اور ایسے گورو جیسے نردائی لوگوں سے پلیز بچاؤ پلیز ہیلپ کرو میرے بچوں کو نیائے دلاؤ ان کو چھت دلاؤ یہ پریشیاسن کہہ رہا ہے اس نے سیل کر دیا ہے میں اس گھر میں نہیں جا سکتی میں بچوں کو لے کے کہاں جاؤں وہ رینٹیڈ اکومنڈیشن میں پھر چھوڑ کے پھر چلا جائے گا میں کیا کروں میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پلیز ہیلپ می پلیز تصویریں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ پانی پت کے تیرہ سترہ تھانے سے آپ لوگ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں پولیس تھانے سے اور یہ مہیلہ بلکل مجبور ہو چکی ہے اپنے بچوں کے ساتھ جو بیتی رات ان کے پتی نے ان کے ساتھ کیا وہ بہت ہی نردیوی وقتی نے کیا ہے تو تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں جیسے کی مہیلہ نے بتایا ہے کہ وہ دو دن کے لیے اپنے گھر گئی تھی اور گھر سے جب یہ واپس لوٹی تو گھر پر تالہ لگا ہوا ملا جب پتا کیا کہ تالہ کیوں لگا ہے تو پتا لگا کہ یہ مکان بیچ دیا گیا ہے اور پوری رات یہ تھنڈ میں ٹھٹورتے رہے اور رات کاٹی اور بچوں کو خود کو ان کو الٹی آئی اور ان کے ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ پتی نے مارپیٹ بھی کی ہاں پتی نے مارپیٹ کی مارپیٹ بھی کی اس مہیلہ کے ساتھ بھی کی ان بچوں کے ساتھ بھی کی اب آپ لوگوں کیا کچھ کہنا ہے آپ لوگ کومنٹ بکس کے مادم سے آپ جرور بتائیے گا میں منشق کمار اکھنڈ بھارت کی آوات سے